اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ نیو لوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں ٹو سیٹ پٹائٹو سنیکس اس کے لئے ہمیں چاہیے بنگو بھی کچھ آلو ابلے ہوئے تین سے چار ادد تھوڑی سی مرگی لینے ہم نے ابلی ہوئی کچھ ہری مرچے تین سے چار ادد اور ہرہ دھنیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے دکش کر لینا ہے آلووں کو بھی اور بنگو بھی کو بھی اور ہم نے بنا لینا ہے میدے کی دور دو بنا نہیں پہلے سی کھائی کہ میں نے آپ کو اس کے پاس چاہیے چاہیے چاہت مسالہ سپیل مرچے لال مرچے کھٹو بھی لال مرچے اس کے پاس ہمیں کالی مرچے چاہیے اور نمک شاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے جو آلو کرش کیے ہوئے تھے اس میں ڈالنا ہی آدھا چائے کا چمل چاہت مسالہ آدھا چائے کا چمل سپیل میرچے ایک چائے کا چمچ کھٹیوی لال مرچے اور تھوڑا سا نمک ہس بے زائی کا اور آدھا چائے کا چمچ کھانے مرچے اس کے بعد اس میں جائیں گی کرش کی ہوئی بنگو بھی اور اس کے بعد جو ہم نے کرش کے بعد چکن تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کیک ہو گیا جی اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے مرچ کہ ہمارا جتنے بھی انگیڈینٹس ہیں نمک میرچ وغیرہ وہ سب یک جاں ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینی ہے دو کی روٹی ہم نے روٹی گول بیل لینی ہے اور ہم نے لینی ہے دو روٹیاں دو روٹیاں بیل لینی ہیں اور جو مٹیریل ہے وہ ہم نے ایک روٹی پر اچھے طریقے سے لگا دینا ہے مطلب آپ نے تھوڑے تھوڑے سے کنارے چھوڑ کے ساری روٹی میں وہ مٹیریل کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری روٹی اس کے پر لگا دینا ہے روٹی اگر بڑی چھوٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے کھینچ کونچ کے ایکول کر سکتے ہیں یہی فائدہ ہے سوفٹ میردہ گھون دے گا ٹھیک ہے پھر ہاتھوں کی مدد سے آپ نے کناروں کو پریس کر لینا ہے تاکہ تمام مٹیریل جو ہے وہ دوسری روٹی پر بھی لگ جائے اور آپ کی روٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مطلب سمجھیں کہ ایک ہی روٹی بن جائے اس کے بعد ہم نے لینا ہے چھوڑی چھوڑی کی مجد سے ہم نے اس کے پر لینا ہے پیسٹ آپ چاہیں تو ون ون انچیز کے پیسٹ کر لیں چاہے دو انچیز کے پیسٹ کر لیں چاہے مطلب جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہو ٹھیک ہے نا میں اندازہ سے اس کے پر کر رہی تھی سلائسز کو تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ بڑے نہیں کرنے نہ بہت زیادہ چھوٹے کرنے کیونکہ یہ ہم فرائے کریں گے تو پھر یہ تھوڑا سی شیلنگ بھی ہو جائیں ٹھیک ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سلائسز بڑے ہیں تو میں نے ان کو درمیان سے بھی کٹ کر لیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں پر پانچ بنے تھے رول وہاں بھی ہمارے دس بن جائیں گے اور ہمارے اچھے طریقے سے فرائے بھی ہو جائیں گے اندر تک جو وہ ہے وہ پک بھی جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے بہت سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ ایک ٹویسٹ اپنا وہ رول کا پیس اٹھانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو ہماری نرم ہوگی تو ہم نے بہت سوفٹ ہاتھوں سے اٹھانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے اس کو کرنا ہے ٹویسٹ یہ دیکھیں بہت الکا ہاتھ آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ مطلب تیزی تیزی میں ٹویسٹ نہیں کرنا مرنہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس طرح سے آپ کے جتنے بھی سلائسیز ہوں گے آپ نے ان کو ٹویسٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگے ٹویسٹ کرنے کے بعد یہ بڑے ہیں تو آپ اس کو چھوڑی کے مدد سے کٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مجھے لگ رہا تھا تو میں نے بہت سارے اپنے ٹویسٹ کو بیچ میں سے چھوڑی سے کٹ کر لیا اب ہم نے میڈیم ہیٹ لینی ہے اویل کی میڈیم ہیٹ پر اویل کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے جتنے بھی رولز سے وہ سارے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور میڈیم آج پر بنانا ہے تو یہ ہے ہمارے ٹویسٹ پٹیٹو رولز کی فائنل روپ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہیں